تو دونوں بورٹس کے درمیان اس وقت جو میج شروع ہے وہ خاصا کانٹے دار ہے اور وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے نجم سیٹی کی جانب سے بڑا بیان آیا ہے اور نجم سیٹی کے بیان کی اہمیت سے آپ یہ بھی اندازہ کل لیں کہ انڈیا میڈیا کی جو چیخیں آپ کو سنائے دے رہے ہیں انڈیا میں جو میڈیا نے ایک کوہرام برپا کیا ہوا ہے انڈیا کے میڈیا نے جو آسمان سر پر اٹھائے ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نجم سیٹی نے کتنا اہم بیان دیا ہے پاکستان پر سن دوہزر ترویز کے ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کرے گا جو انڈیا میں ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آسف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایشیا کپ کے میچز ہیں اور یا ورلڈ کپ کے سن دوہزر ترویز کے میچز ہیں کیونکہ ایشیا کپ کے لیے انڈیا نے پاکستان آنا ہے وہ وہاں سے انکاری ہے اور پاکستان جو ہے انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکاری ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نیوٹر جگہ دیں اور انڈیا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہم ایشیا کپ جو ہے اسی کو پاکستان سے بار منتقل کریں گے تو لگتا ہے کہ یہ میچز ہو نہ ہو لیکن یہ جو لڑائی دونوں بورٹس کے درمیان ہیں تو دونوں بورٹس کے درمیان اس وقت جو میچ شروع ہے وہ خاصا کانٹے دار ہے اور وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے چونکہ واضح بیان نہیں آ رہا تھا ذرائع تو بتا رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے فلان اقدام اٹھا رہا ہے فلان اقدام اٹھا رہا ہے لیکن کسی کو یہ کم از کم توقع نہیں تھی کہ جس طرح سابق چیرمن رمیز راجہ نے ایکسٹینڈ لیا تھا کہ اگر انڈیا ایشیا کرکٹ کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آیا تو پاکستان جو ہے وہ بھی انڈیا نہیں جائے گا وزار تریویس میں جو انڈیا میں والکپ ہونا ہے اکتوبر اور نومبر میں تاہم اب جو ہیں نجم سیٹی کی جانب سے بڑا بیان آیا ہے اور نجم سیٹی کے بیان کی اہمیت سے آپ یہ بھی اندازہ کرلیں کہ انڈیا میڈیا کی جو چیخیں آپ کو سنائے دے رہے ہیں انڈیا میں جو میڈیا نے ایک کوہرام برپا کیا ہوا ہے انڈیا کے میڈیا نے جو اسمان سر پر اٹھائے ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نجم سیٹی نے کتنا اہم بیان دیا ہے اور دو ٹوک بیان دیا ہے اور پاکستانی قوم کو کرکٹ کے شایقین کو پاکستان کرکٹ بورٹ سے پاکستانی حکومت سے اس طرح کے ہی ردیعمل کی توقع تھی اور یہ ردیعمل دے کر یہ بیان دے کر نجم سیٹی نے بلکل درست کیا کیونکہ اس کے سوا اب پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان اس طرح کا کوئی ملک نہیں ہے پاکستان اس طرح کا کوئی بورڈ نہیں ہے کہ جی آپ اسے نمیبیا کہہ دیں آپ اسے ہالینڈ کہہ دیں پاکستان جو ہے عالمی کرکٹ کا ایک ستون ہے اہم ملک ہے وہ ملک ہے جس نے ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ کہلا ہے فائنل کہلا ہے ورلڈ کپ کا جبکہ انڈیا جو ہے وہ فائنل کی لسٹ میں شامل نہیں تھا پاکستان انڈیا سے عالمی مقابلوں میں کافی آگے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں اہمیت ہے انڈیا ہمیں اس طرح نظرانداز نہیں کر سکتا یہ تو ہمارے بورڈز ہیں جو ہمیشہ مادرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں لیکن نجم سیٹی نے آج جو بیان دیا ہے تو اس سے انڈیا کو مرچے لگ گئی ہوں اور جیشاہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ تو ایشیا کپ جو ہے پاکستان سے بار منتقل کرنے کے خواب دے رہے تھے اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں ورلڈ کپ کے لالے پڑ گئے ہیں کہ پاکستان تو ورلڈ کپ کے بائیکارٹ کی دمکی دے رہا ہے تو اب انڈیا کیا کیا ہوگا اس پر تفصیلی گفتگو سے قبل ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس بکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں نجم سیٹی نے آج بیان دیا کیا نجم سیٹی نے آج اہم بیان دیا ہے نجم سیٹی کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ نجم سیٹی نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ انڈیا اگر ایشیا کرکٹ کپ کھیننے کے لئے پاکستان نہایا تو پاکستان جو ہے وہ بھی اس پر سوچے گا اور وہ بھی انڈیا نہیں جائے گا بالفاظی دیگر انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ایشیا کرکٹ کونسل ہے اور آئی سی سی ہے انہیں بھی دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا ایشیا کپ کھیلنے کے لیے تو پاکستان سے توقع نہ رکھی جائے انڈیا اگر پاکستان نہیں آئے گا تو ایشیا کرکٹ کپ کا وجود خطرے میں پڑے گا پہلی بات ہو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے ملک سے باہر ایشیا کرکٹ کپ جو ہے اس میں شرکت نہیں کرے گا اس کا بائیکارٹ کرے گا اور دوسرا جو پاکستان نے دم کی دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے پھر عالمی کپ میں جو ہے اپنے میچز نیوٹرل مقامات پر کہلے گا نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پھر سن دوہہزر ترویس کے ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کرے گا جو انڈیا میں ہونا ہے تو انڈیا کے لیے یہ بری خبر ہے کیونکہ ورلڈ کپ جو ہے عالمی میلہ ہے ایشیا کرکٹ کپ سے اگر پاکستان نے بائیکارٹ کیا تو ایشیا کرکٹ کپ تو چلتا ہی انڈیا اور پاکستان کے وجود سے ہے انڈیا اور پاکستان کے وجود سے انڈیا اور پاکستان کے میچے سے تو عالمی کرکٹ چلتی ہے انڈیا اگر پاکستان کھیلنے نہیں آئے گا اور اگر ایشیا کپ جو ہے پاکستان سے بار منتقل ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا بائیکارٹ کرے گا تو پھر اس ایشیا کپ کا کوئی میرا خیال ہے اتنا اس ایشیا کپ میں دمخم نہیں رہے گا انڈیا کے ہر درمی کی نظر تو ہو جائے گا ایشیا کب پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا بائیکارٹ کرے گا دوسرے جو اہم بات ہے کہ اس سے پھر وہ مالی فوائد حاصل نہیں ہوں گے ایشیا کرکٹ کب سے جو پاکستان کی موجودگی کی صورت میں جو پاکستان انڈیا کے میچز کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جو آمدن ہو سکتی ہے جو ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے تو پھر وہ ایشیا کب سے وہ ریونیو کم از کم اکٹھا نہیں ہوگا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ پھر وہ ایشیا کب جو ہے وہ برائے نام ایشیا کب ہوگا پاکستان کے بغیر جو ہے علمی کرکٹ دوری ہے ایشیا کی تو بات ہی پھر اور ہے لیکن ایشیا کب کے بعد جو انڈیا کے لیے سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوگا وہ ہوگا سن دو ہزار تریویس کا ورلڈ کب جو اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں انڈیا میں ہونا ہے پاکستان نے اب تو دو ٹوک الفاظ میں کے دیا ہے ایشین کرکٹ کونسل کو بھی انہوں نے اس حوالے سے اگاہ کر دیا ہے دوسرا آئی سی سی کو بھی یہ پیغام بجوا دیا ہے دو ٹوک الفاظ میں انہیں اگاہ کر دیا ہے کہ اگر ایشیا کرکٹ کب پاکستان کے اندر نہ ہوا تو پاکستان جو ہے عالمی کب کا بائیکارٹ کرے گا یہ انڈیا کے لیے بڑی خبر نہیں ہے بیانک خبر ہے کیونکہ عالمی کرکٹ میں بھی پاکستان کے وجود کے بغیر پاکستان کی شرکت کے بغیر جو ہے عالمی کرکٹ کا جو میلہ ہے اس کا رنگ بھی یقیناً بھیکا پڑ جائے گا اور انڈیا کے لیے یہ بڑی سکی کی بات ہوگی علانکہ اگر ہم د ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے موقف کو تو پاکستان کرکٹ بورٹ نے انڈیا کی ہٹ درمی کے مقابلے میں اب تک کافی اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر انڈیا ایشیا کرکٹ کب میں پاکستان نہیں آ سکتا تو انڈیا کے میچز بے شک نیوٹرل مقامات پر رکے جائیں انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا فائنل میں بھی نکلے گا تو پاکستان جو ہے وہ فائنل بھی پاکستان سے باہر کھیلنے کو تیار ہے لیکن چونکہ انڈیا کی اب یہ کو کوشش ہے چونکہ وہ ایشیا کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہے کہ پاکستان سے ایشیا کرکٹ کب جو ہے وہ باہر منتقل کیا جائے اور یہ سارے کے سارے میچز باہر کے لے جائیں پاکستان کو برائے نام جو ہے وہ مذبان قرار دیا جائے یعنی جو مالی فوائد ہوں وہ پاکستان کو دیا جائے لیکن چونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے انہیں بہت سبر کر لیا بہت انتظار کر لیا ہر بات انہوں نے کی ہر بات انڈیا کرکٹ بورٹ کی انہوں نے مانی لیکن چونکہ لاتو کے بوت جو ہیں وہ باتوں سے مانتے نہیں ہیں اس لیے لگتا ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے سخت موقف لے لیا ہے اور نجم سیٹی نے جو آج بیان دیا ہے نجم سیٹی کے حوالے سے جو آج بیان سامنے آیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ایشیا کرکٹ کپ نہ ہوا تو پاکستان اس کا بائیکارٹ کرے گا باہر اگر یہ ایشیا کرکٹ کپ ہوا اور دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہونا ہے اس کا پھر بائیکارٹ کرے گا اپنی ٹیم انڈیا نہیں بجوائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کے بائیکارٹ کے اس بیان سے انڈیا کی پریشانیوں میں یقیناً اضافہ ہو گیا ہے اور اب اس سے جیشا کو بھی یہ بات سمند نہیں چاہیے کہ ہر بات میں ان کی ہر درمی نہیں چل سکتی وہ اگر انڈیا کے مفادات کا اب دفع کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے وہ انڈیا کرکٹ بورڈ کے روحی روائے وہ کچھ بھی کریں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر جگہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں وہ ہر جگہ پاکستان کے ساتھ ہر درمی کا مظاہرہ کریں وہ ہر جگہ جو ہے اپنی منمانی کریں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ہر جگہ آنکھیں بن کرے گا اب آنکھیں بن نہیں ہوں گی بلکہ اب کھلی آنکھوں سے باتیں ہوں گی اب آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات ہوگی اب اگر جیشاہ جو ہے وہ ایشیا کپ جو ہے پاکستان سے بار منتقل کرے گا تو پاکستان پہلے تو اس کپ کا بائی کارٹ کرے گا اور دوسرا پاکستان جو ہے پھر ورلڈ کپ کا بائی کارٹ کرے گا اور پھر جو ہے جیشاہ کے ہوچ جو ہے وہ ٹھکانے آئیں گے انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ تو چیخ رہا ہے وہ ہر بات میں چونکہ ان کو بھی عادت ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی شاید کالونی سمجھتے ہیں یا پاکستان کو میرا خیال ہے کہ کرکٹ میں افغانستان بنگلہ دیش یا نیپال یا بھوٹان یہ سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ عالمی کرکٹ کا اہم ستون ہے اہم ملک کے میں نے پہلے کی دیا ہے ہمارا ریکارڈ جو ہے انڈیا سے ہر معاملے میں بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اگر پاکستان کلے نہیں آتا یا انڈیا مستقبل میں بھی پاکستان سے بامی سیریز نہیں کلتا تو میرا خیال اس سے کوئی فرق نہیں کرتا انڈیا کے منتے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسی سی کی بھی ضرورت ہے ورلڈ کپ میں اگر پاکستان انڈیا کے میچز ہوگے تو اس سے ایسی سی کو فائدہ ہوگا انڈیا کرکٹ بورڈ کو فائدہ ہوگا اور اگر ایشیا کپ میں بھی پاکستان انڈیا کے میچز ہوں گے ایشیا کرکٹ کونسل کو بھی فائدہ ہوگا ایسی سی کو بھی فائدہ ہوگا دونوں بورڈز کو بھی فائدہ ہوگا اگر دونوں ممالک جو ہیں میچز نہیں کھیلیں گے تو سب کا نقصان ہوگا پاکستان تو انڈیا سے ہر جگہ کھیلنے کو تیار ہے لیکن چونکہ اردرمی انڈیا کرتا ہے اس لئے مسائل کڑے ہوتے ہیں انڈیا کی پاکستان کے نزدیک اتنی بھی امید نہیں ہے پاکستان کے اندر دنیا کی ساری ٹیمیں آ رہی ہیں اور پاکستان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے پاکستان جو ہے تمام ٹورنمنٹس میں جو دنیا میں ہوتے ہیں ان میں حصہ لے رہا ہے اور سیمی فائنل فائنل تک ہماری ٹیم پوائنٹی ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ نہ کھیلنے سے پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہے اگر نقصان ہے تو آئی سی سی کو بھی ہوگا بی سی سی آئی کو بھی ہوگا اگر تھوڑا بہت پاکستان کو نقصان ہوتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اس نقصان کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہے ساری چیزوں کا ذمہ دار انڈیا ہے تو اب آئی سی سی کا کام ہے کہ وہ انڈیا کو سمجھائے جے شاہ کو سمجھائے اگر وہ نہیں سمجھے گا تو پھر جو ورلڈ کپ میں پاکستان بائیکارٹ کرے گا تو انڈیا کو بھی سمجھا جائے گی جے شاہ کو بھی سمجھا جائے گی اور آئی سی سی کو بھی سمجھا جائے گی کہ اس بائیکارٹ سے عالمی کرکٹ پر کتنے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں دنیا ان پر کتنی لانتان کرتی ہے اور اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے تو جاتے جاتے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انڈیا کے جو شہرہ احفاق جو مشہوری زمانہ سپورٹس کرکٹ کے انیلسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں وکران گپتا ان کا یہ بیان کہ انہوں نے جے شاہ کو مخاطب کرتی ہوئی کہا ہے کہ اگر آپ نے انڈیا کی ٹیم پاکستان کے اندر نئی بھی جوانی تھی تو پاکستان کو ایشیا کرکٹ کپ کی محضبانی کیوں دیں آپ کو علم ہے کہ ایشیا کرکٹ کونسل کے چیئرمین جو ہیں وہ جے شاہ ہے ان کا بیان جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ